موسیقی تو جی اسلام علیکم ڈیلنگ ویلوگن کا وعدہ نباتے ہوئے ایک بار پھر آپ کی عدمت میں ہم حاضر ہیں آج ہم جا رہے ہیں اپنی فیٹ کے پاس اور پیچھے جو آپ کو یہ منظر نظر آ رہا ہے ہماری جو ہارڈی تھی ای ون فورٹی اس کے دو ٹائرز جو تھے نا وہ حراب ہو گئے تھے تو ہمیں پورا سیٹ چینج کروانا تھا آپ نے کچھ ریسنٹ ویلوگز میں گاڑی دیکھی بھی نہیں اور اگر شاید آپ کی نظر پڑی ہو تو آپ نے دیکھا کہ گاڑی کو ویل کپس پڑے ہوئے ہیں تو دو ٹائر لگا کے دوست اپنیہ لگانے سے بہتر ہم نے کہا تھا کہ گاڑی کے چاروں فلال ویل کپس کر دیتے ہیں الائے ویلز اتار دیتے ہیں تو ٹائرز بغیرہ جو گاڑی کو ڈلنے تھے وہ ہم نے ساتھ رکھ لی ہیں تو اب جائیں گے یہاں سے ٹائر شاپ پہ فی اٹ کے کام بھی آج کچھ ہیں اس کا بھی یہ کام کرانا ہے تو ٹائر شاپ پہ ٹائرز چینج کرا کے آج کرولا کے ٹائر بیچ بدلواتے ہیں اس کو دوبارہ الائے ویلز پہ کنورٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی فی اٹ کے لیے کچھ سمان لے کے آنا ہے جو فرش وغیرہ جوڑنے کے لیے اس کے ہمیں آرے لیے ضروری ہے تو چلتے ہیں یہاں سے ورک شاپ اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ آج گاڑی کی کیا پروگریس اور کیا صورت احال ہے ہم پہنچ گیا ورک شاپ گاڑی کی پروگریس کے آپ کو ریپورٹ دیتے ہیں ساتھ ساتھ تو ڈینٹنگ شنٹنگ کا کام زور اور شور سے شروع ہے انہوں نے اچھے سے گرائنڈر سے چھیل کے اس کو سارا اٹھیں کو اٹھوں کو بلکل سیدھا کر دیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوورال اتنا کام نہیں تھا اٹھے ڈینٹنگ کا گاڑی کی یہ فرانٹ فائنڈر پہ انڈیگیٹر والی سائٹ پہ کچھ ڈینٹس تھے یہ کلیر رہے ہیں یہ نیچے میں جو گاڑی کی اٹھوں تیہ گولے کے نیچے اس کو بلکل سیدھا کر دیا گیا جیسا کہ آپ لوگ ابزرگ کریں اگر تو آپ کو پتا چلے گا اس کو پروپر چھیل کے پوٹین ہوگیرہ کا کام ہم نے اتنا زیادہ گاڑی پیاس سچ نہیں تھا کرانا تو اسی لئے پروپر ڈینٹنگ کروا رہے ہیں تاکہ پوٹین کم سے کم لگے اور پینٹ جو ہے وہ اچھارے یہاں اسے ایرے پزنگ تھا سارا اس کو بھی چھیل کے سیدھا کیا گیا بیک سائیڈ پر بمپر کے ساتھ کی جو فٹینگ تھی آج دوسری سائیڈ کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے یہاں چھوٹے موٹے ڈینٹس تھے ان کو کلیئر کیا گیا ہے ساتھ ہی ادھر اس گولے والی جگہ پر رگڈائی وغیرہ ہوئی ہے ادھر زنگ تھا یہ سارا ٹیڑا میڑا تھا اس ساتھ اس کو ٹھیک کیا گیا ہے اور یہ بیک سائیڈ پر بمپر کے ساتھ جو فٹینگ ہو نہیں اس کو بھی کلیئر کر دیا گیا ہے اس کو ٹھیک کو چھوڑ کے انر سائیڈ پر ہیں تو گاڑی کا فرش جو کہ اچھا ہاسا ویک ہو چکا تھا اس کو ہم نے جو گلائی آتی ہے یہ ہینڈ بریک ولی اس کو نیچے سے آگے جہاں سے سٹریٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے یہاں سے سارا کٹ دیا ہے اب اس ایریا پر ساری نئی چادر لگ کے تو یہ بند ہو جائے گا سیل پیک ہو جائے گا اس سائیڈ کا بھی کھولا ہے باقی بھی مین ایشو جو آج کا ہمیں فیس کرنا پاڑا وہ یہ ہے کہ چادر نہیں مل رہی جو چادر ہم نے یوز کرنی ہے فرش کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لائٹ گئی ہے پرمیٹ پہ تو چار بجے وہ چادر ملے گی ہمیں تو چار بجیں گے تو پھر وہاں جائیں گے چادر لائیں گے آج تاکہ انٹیریئر کا سائیڈ کا کام بھی شروع ہو جائے باقی ایکسٹیریئر کا حلقہ بھلکا چالی رہا ہے تو چادر وغیرہ آئے گی تو پھر اس سائیڈ کا فرش بھی کاٹ کے اتار دیا جائے گا سیڈ ریموف کر دی جائے گی یہ کانسول وغیرہ ہے جو اس کو بھی سائیڈ پہ کریں گے تاکہ یہ بلکل سارا ایڈیا سیل پیک ہوگے فری ہو جائے اور گاڑی نیچے سے مضبوط ہو جائے کیونکہ ہمارا کام ویسے بھی اس طرح کون ہے کہ گاڑی نیچے سے میں مضبوط چاہیے آواز گاڑی میں بلکل بھی نہیں آنی چاہیے کوئی بھی کیونکہ ہم نے آگے آگے بھلو آپ میں ہوتا ہے ابھی سب کچھ بتا دوں گا تو فائدہ سب کچھ بتا دوں گاڑی میں بھلو آپ میں ہوتا ہے سب کچھ بتا دوں گاڑی میں بھلو آپ میں ہوتا ہے سب کچھ بتا دوں گاڑی میں بھلو آپ میں ہوتا ہے سب کچھ بتا دوں گاڑی میں بھلو آپ میں ہوتا ہے سب کچھ بتا دوں گاڑی میں بھلو آپ میں ہوتا ہے سب کچھ بتا دوں گاڑی میں بھلو آپ میں ہوتا ہے سب کچھ بتا دوں گاڑی میں بھلو آپ میں ہوتا ہے سب کچھ بتا دوں گاڑی میں بھلو آپ میں ہوتا ہے سب کچھ بتا دوں گاڑی میں بھلو آپ میں ہوتا ہے موسیقی دروازہ نے ہمیں بہت تنگ کر دیا دروازہ ہماری بات نہیں سن رہا سمجھنی ہاری مسئلہ دروازہ کے لوک میں ہے ہینڈل میں ہے یہاں اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں مزید تو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں گنٹر صاحب سے مجھے پوچھا ہے انشاءاللہ ہمیں گاڑی فارگ ہو کے مل جاتی ہے یہاں سے فارگ ہوتی ہے تو اس کو سیدھا پینٹ جوب پہ بھیجیں گے تاکہ گاڑی پینٹ ہو کے تیار ہو جائے ہوتا ہے کہ مہین نائے کے اندر اندر ہمارا ٹارکیٹ ہے کہ ہم اس کو آتم کریں انتہار کرنے کے فیلال دروازہ نے تانگ کیا ہویا ہے رفاکت صاحب اس نے مجھے ٹینٹر ان کے ساتھ جڑے ہیں دروازے کے ساتھ اس کو ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے بہرحال آوٹر سائٹ کی ٹینٹنگ کا کام جلدی اتم ہو جائے گا ابھی کیا ٹائم ہویا ہے دو بج کے بارہ منٹ ہو گئے ہیں چار بجے ہم نے جانا ہے چادر لیں اس کی چادر وغیرہ آئے گی تو انر سائٹ کا بھی کام شروع ہو جائے گا فرانٹ اینڈ پر ابھی یہ بھی ہمیں ایک اچھی بات پتہ چلی ہے گاڑی کے بارے میں انٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ پوٹین ورگ گاڑی پر بلکل بھی نہیں ہوا ہوا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہی پینٹ سی لگ ڈائرک نیچے سے تو باڈی نکلا یہ لوہے کی فرانٹ اینڈ شوڑ کے یہ تھوڑے بہت جو فینڈرز ہیں مینلی ہمارا یہ بونٹ اس کے اوپر کافی زیادہ یوز کیا گیا پوٹین کا لیکن یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کے باقی باڈی کے اوپر گاڑی کیا ہے سچ پوٹین والا کام کوئی نہیں ہوا باقی باڈی بلکل کلین اور اچھی ہے گار پچھنے میں بھی کافی ٹائم ہے فیلال وہ ہینڈل بھی ابھی ریپیئر ہون ہے تو ہم یہ جو ہمارے ریمز ہیں ان کو ٹائر شاپ پہ چھوڑ آتے ہیں تاکہ تب تک یہ ٹائر وغیرہ چینج ہو جائے اور ہم کرولا کے اندر یہ دوبارہ لگوال ہے کیونکہ ویل کپ پہ گاڑی کو دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا ہمیں لوڈ کر لی ہیں گاڑی میں اب ادھر سے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی منزل کی طرح موسیقی ہم نے نکلوا لیا گاڑی میں سے وہ رکھوا دیا ہم نے شاپ کے اب جب بھی کرولا آئے گی انشاءاللہ ٹائر وغیرہ چینج ہوئیں گے تو ہم اس کو تارگ لے جائیں گے ابھی فیلال ادھر ہی پڑے رہیں گے تو کرولا پہ آئیں گے تو اس کو ٹائر شروع جنوا آگے تو انشاءاللہ ہم یہ آس چلے جائیں گے اب آئیں پھر جلتے ہیں ورکشاہ واپس ہی اٹھ کا سمان لینے تو جی آلموس چار بچ چکے ہیں دو گھنٹے میں ہم نے اپنے چھوٹے موٹے کام لپٹ آ لی ہیں اب ہم باپس جا رہے ہیں ورکشاپ کی طرف جا کے ڈینٹر صاحب کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور گھاڑی کے فرش کا انتظام کرتے ہیں تاکہ آج کے دن میں مٹیریل ان کو مل جائے تک چال نہ رکے گھاڑی کی پھر اس طرح وائنڈ اپ نہیں ہوتے ماملات اگر آپ ڈیلے کر دو پھر آگے سے ہزار چیزیں نکل آتی ہیں کہ آپ اس ٹائم نہیں تھے آئے اس ٹائم نہیں تھے آئے تو گھاڑی نہ لیٹ ہو جائے گی ہم نے وائنڈ اپ جلدی کرنا ہے ٹینٹنگ والا معاملہ تو آج جا کے مٹیریل ان کو پورا کرا دیتے ہیں جو بھی فرش کے لیے معاملات آنے ہیں تو آگے ورکشاپ چلتے ہیں جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے تو جی دو گھنٹ ہے ہم جب باہر رہے تھے اتنی طرح میں ہینڈل ریپیئر کر دیا اور ملائی کی طرح دروازہ کھل رہا ہے اس پار کیا بات ہے اب چلتے ہیں نکلتے ہیں یہاں سے اس کا فرش کے انتظام کرتے ہیں اور واپس آگے تو پھر اس کو جڑ جاتے ہیں ہم دوبارہ جو بیس گیج کی چاتر جو ہوتی ہیں لوہے کی یہ ہم نے لے لی ہے یہ ہم نے لے لی ہے تو اب کٹنے کا پروسس چل رہا ہے جیسا جا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسا جیسا ہماری میرمنٹ ہے اتنے پر ایک بیس ہمارا کٹ گیا چکا ہے دوسرا بیس یہ جا رہا ہے جیسا جا رہا ہے جیسا جیسا کوجتے ہیں جیسا ڈس ڈس ڈ tons ڈس ہم چاہروں کے اندر پینڈ ڈلواتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں جو بھی ہمیں چاہیئے تھی اب کل سے انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ گاڑی کے فرش کا کام شروع ہو جائے گا اس سائیڈ کی بھی سیٹ رک لے گی اور یہ کٹ جائے گا سارا فرش اور اس کے بعد جتنا وہ نیا ہے 20 گیج کا فرش ہم لے کیا ہیں گاڑیوں کے لیے نورملی 26 یا 28 گیج ہوتی ہے تو جو ہم فرش لائے ہیں وہ گاڑی میں جو کمپنی فیٹڈ فرش آتے ہیں ان سے بھاری ہے تاکہ ہمیں کل کوئی ایشو فیز کرنا نہ پڑے اور گاڑی جو ہے وہ بلکل مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پروجیکٹ ہمارا بہتر سے بہتر ہو جائے گا کل کے دن میں اگلیہ بے لوگ میں آپ کو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ تاکہ ہمارا بہتر ہے